موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلابہ و طالبات اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے اس مڈیول میں ہم ریاستی اور عوامی آمدن کے جو ذرائع اور مسارف ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے جس سے ہمارے سامنے اسلامی نظام معیشت کا ایک اجمالی خاکہ سامنے آ جائے گا حکومتی جو آمدن کی مددات ہیں ان میں سب سے پہلی چیز زکاة و عشر ہے زکاة وہ ہے جو مسلمانوں پر ان کے اموال پر ایک خاص شرع کے ساتھ نافذ کیا جاتا ہے تفصیلات ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے اسی طرح عشر وہ ہے جو مسلمانوں کی زمینوں کی پیداوار کے حوالے سے لگو کیا جاتا ہے اس سے حاصل ہونے والی جو انکم ہے یہ بھی اسلامی ریاست کی آمدن کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کے بعد دوسری تیسری چیز ہے جسے ہم خراج کہتے ہیں غیر مسلموں کی جو ذری زمینیں ہیں ان سے جو محصول یا ان کی پیداوار پر جو آمدن وصول کی جاتی ہے اسے خراج کہتے ہیں یہ حکومتیں اسے زمین پہ ایک خاص شرع کے ساتھ لگو کرتی ہیں اور وہ زمینیں جو مسلمانوں نے کافروں سے بطری کے صلح حاصل کی ہوں یا ان پر غالب آ کر حاصل کی ہوں تو اس اعتبار سے ان پر جو وہاں کے لوگ مقامی لوگ کفار جو مسلمان نہیں ہوئے ان زمینوں کو آباد کرتے ہیں اس پر سے جو آمدن لی جاتی ہے اسے خراج کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران اور عراق فتح ہوئے تو آپ نے وہاں کی زمینیں انہی لوگوں کے پاس رہنے دیں اور ان پر اسی شرع سے خراج آئیت کر دیا جیسے وہاں پر پہلے سے مروج تھا پہلی صدی حجری تک یہی طریقہ رائج رہا لیکن بعد ذاں کس رف سے وہ لوگ مسلمان ہوتے گئے اور جب ان کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تو انہوں نے خراج کی بجائے وہ جو مسلمانوں کے اوپر زمینی پیداوار کے اوپر عشر لاغو ہوتا ہے انہوں نے بھی پھر اسی طرح عشر کو دینا شروع کر دی حکومتی بدات میں آمدن کیا اور ذریعہ جو ہے وہ جیزیہ ہوتا ہے وہ ٹیکس جو کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد غیر مسلم آبادی کی افراد پہ لگائے جاتا ہے اور وصول کیا جاتا ہے اسے جیزیہ کہتے ہیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان کسی ملک پر کسی وجہ سے حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ انہیں تین اوپشن دیتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں ہماری طرح ہمارے مسلمان بھائی بن جائے اور اگر آپ کو یہ قبول نہیں ہے اور آپ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں جیزیہ دیں اور پھر ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیتے ہیں اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر تیسرا اپشن آخری اپشن میدان جنگ کا ہوتا ہے تو وہ لوگ جو جیزیہ دینا قبول کر لیتے ہیں انہیں اہلِ ذمہ کہتے ہیں یا ذمی کہتے ہیں یعنی ان کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست نے اٹھا لی ہوتی ہے اور یہ طبقہ جنگی خدمات سے آزاد ہوتا ہے چونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے ایک اگلی مد آمدن کی وہ اشور ہے اشور اسلامی ریاست کے اندر درامدات و برامدات ملک سے باہر جا رہی ہیں ملک سے چیزیں اندر آ رہی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ جسے ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں اس پر ایک خاص شرح کے ساتھ تائین کر کے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اسلامی اسطلاح میں اسے اشور کہتے ہیں اپدائی زمانے میں مسلمانوں کے مالوں پر ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے اشور ہوتا تھا اور اسلامی حکومت کے جو غیر مسلم شہری اپنی ریاست کے جو غیر مسلم شہری امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے ان پر فائی پرسنٹ ہوتا تھا اور جو اور ریاستوں کے غیر مسلم لوگ وہاں پہ آتے تھے تو ان سے دس فیصد وصول کیا جاتا تھا اور اشور کا لفظ اشرا دس سے نکلا ہے اس لیے اس کو اشور کے نام سے جانا اور پہچانا گیا ایک اور ذریعہ آمدن اسلامی ریاست کا وہ مال غنیمت مال فائی اور خمس ہوتا ہے ان تینوں کا چونکہ آپس میں تعلق ہے اگر مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور مسلمان بزور طاقت جنگ کے ذریعے فتح حاصل کر لیتے ہیں لڑ کر تو پھر دشمنوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے لیکن اگر جنگ کی نوبت نہیں آئی مسلمان وہاں پر گئے اور مسلمانوں کو وہاں پر جنگی تگو دو لڑائی نہیں کرنی پڑی مسلمانوں کے روب سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کے لیے مادہ ہو گئے اس وقت ان سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فائے کہلاتا ہے مال غنیمت میں سے پانچویں حصہ الگ نکال کر ریاست سٹیٹ کے بیت المال کے لیے ہوتا ہے اسے خمس کہا جاتا ہے اور پانچویں حصے سے باقی جو حصہ ہوتا ہے وہ اس جنگ کے اندر لڑنے والے جو مجہدین ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے حکومتی آمدن میں ایک اور آمدن کا ذریعہ ہے اسے ذرائب کہتے ہیں جو ذریبہ کی جمع ہے یہ وہ ٹیکس ہے جو عام زکاة اور عشر کے علاوہ خاص ضروریات کی بنا پر حکومت مخصوص حالات میں لگو کر دیتی ہے حکومتی اگر جو نصم و نسک ہے وہ نہیں چل رہا یا معاشرے کے جو فقارہ اور غربہ ہیں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ریاست سے تو ریاست مالدار طبقے پر خصوصی ٹیکس لگا دیتی ہے یا بعض وقت ہنگامی حالات آ جاتے ہیں جیسے زمانہ جنگ ہو گیا یا ملک میں قہت پڑ گیا یا جیسے زلزلے آئے اور تباہی بڑے پیمانے پر سہلاب آئے اور بڑے پیمانے پر تباہی آگئی ہے تو ظاہر ہے اسی معاشرے کے جو مالدار افراد ہیں انہیں اس کے اندر حصہ لینا ہے اگر ریاستی وسائل اس کے لیے پورے نہیں ہو رہے تو ریاست یہ ٹیکس عمراء پر مالداروں پر لگو کر دیتی ہے اسی طرح کراع الارض ایک اور مد ہے جسے زمین کا کرایا کہتے ہیں اسلامی ریاست کی ملکیت میں جو زمینیں ہوتی ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے جن کو دیا جاتا ہے کاشتکاروں کو ان پر جو خاص لگان لگو کیا جاتا ہے اسے کراع الارض کہا جاتا ہے اور یہ بھی اسلامی حکومت کی آمدن کی مددات میں سے ہے ایک مد وقف ہے وہ جائداد یا وہ مال جو وقف کرنے والے نے اللہ کے نام پر بیت المال کے لیے وقف کر دیا وہ بھی ریاست کی آمدن کے ذریعہ بن جائے گا اسی طرح وہ اموال فازلہ ایسے تمام تر کے جن کا کوئی شرع وارث نہیں ہے اور یا ایسا مال جس کو مالک نے وسیعت کر دی مرنے سے پہلے کہ یہ میں فلا مد کے لیے ریاست کو دے رہا ہوں تو یہ بھی اموال فازلہ کہلا کر حکومت کی آمدن کی مددات کے اندر شامل ہو جائیں جہاں تک عوام الناس کے آمدن کے ذرائع کا تعلق ہے ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے تو ان کا قصب ہے ہر آدمی رزق کمانے کے لیے یا تو کھیتی باری کر رہا ہے یا سنہ تو حرفت کی اندر جاتا ہے یا تجارت اور کاروبار کی طرف جاتا ہے وہ تو ذاتی آمدن کے ذرائع ہو گئے لیکن اوہرال فقراء غرباء اور ضرورت مندوں کی امداد کے حوالے سے عوامی سطح کے اوپر صدقات نافلہ کا رواج ہوتا ہے اسی طرح وقف عوام کے اندر بھی ہوتا ہے کسی نے زمین مسجد کے لیے وقف کر دی کسی نے اپنی جگہ کو ایک دینی انسٹیٹیوٹ کے لیے ہسپیٹل کے لیے کسی عوامی فلاح کے کام کے لیے وقف کر دیا اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہیبہ کر دیتے ہیں ہیبہ کا تصور موجود ہے عوامی آمدن کے حوالے سے ایک وسیعت ہے بطور احسان کسی نے اپنے مال کو کسی کے حق میں وسیعت کر دیا اسلامی شریع اصولوں کے مطابق اسی طرح بغیر میاد کے بغیر تعین کے کسی کو غیر سودی طور پر کرز دینا یہ کرز حسنہ کہلاتا ہے اس کی واپسی لازم ہوتی ہے مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ جس نے کرز دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اگر مکروض محتاج ہو گیا یا کسی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو گیا تو اس کے لیے آسانی کا پہلو پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس کا عجر و سوا مصول کرے اسی طرح کچھ عوامی بدات کے اندر آریت ہے آریت کا معنی ہوتا ہے کسی سے ادھار کوئی چیز لینا عارضی وقت کے لیے بعض اوقات ایسے ایسے ملک کے اندر ہنگامی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مشینری کسی پرائیویٹ گروپ سے لینی پڑتی ہے تاکہ وہاں پہ جا کر ہم وہ جو انگامی ضرورت پیدا ہو گئی ہے اس مسئلے کو حل کر لیں اور پھر ضرورت حل کرنے کے بعد وہ واپس کر دی جاتی ہے یہ آریت ہے جو عوامی بدات کے اندر شامل ہوتی ہے اسی طرح اس کے اندر امانت کا تصور بھی موجود ہے یہ وہ حکومتی اور عوامی ذرائع آمدن ہیں جن کا ذکر ہم نے اسلامی معیشت کے ذہل کے اندر کیا موسیقی